موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم کائنات کا وجود جب سے مارز وجود میں آیا ہے تو اس وقت سے لے کر اب تک بنی نو کے لیے جہاں اللہ پاک نے ہزار ہاں نعمتوں کا وجود عطا فرما کر انسان کو ان سے استفادہ کی قوت بخشی ہے تو وہیں پر بنی نو کے لیے مسائل کا ہونا بھی ضروری رکھا گیا تاکہ اس کی وجہ سے مسائل کی وجہ سے انسان کو اپنے کی اور پرائے کی پہچان ہوتی ہے مسائل کے اندر ہی تکالیف کے اندر ہی دکھ کے اندر ہی پریشانی کے اندر ہی چہروں کو بینکاب ہونا اپنوں کی پہچان ہونا یہ فطری عمل ہے آج اس حوالے سے جہاں موجود ہیں کوٹلہ جام شہر کے اندر کازیاں والا محلہ کے اندر ہمارا ساتھ ایک ایسی مطبر شخصیت جن کا حکمت کے اندر ایک مطبر نام ہے سیاستی و سماجی شخصیت کے حوالے سے رفع آمہ کے حوالے سے انہوں کا ایک مطبر نام ہے اہلیان کوٹلہ جام کے لیے ان کے خدمات اگر دیکھی جائیں تو اہلیان کوٹلہ جام کے لیے ان کی گرا قدر خدمات اس وقت موجود ہیں کوئی بھی کوٹلہ جام کے اہلیان کے لیے کوئی مسائل ہوتے ہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے لیے یہ مطبع شخصیت سر فیرس ہوتے ہیں جی ہمارا بالکل جو کہنا کا مطلب ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان تحریک انصاف قاضی حکیم محمد جمشی صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ اہلیان کوٹلا جام کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان کا اس وقت کیا کہنا ہے کہ کیا حکومت وقت کی طرف سے سابقا حکومتوں میں مجودہ حکومت میں اہلیان کوٹلا جام کی پسماندگی کو دور کیا گیا ان کے بنیادی مسائل کو حل کیا گئے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایما نیوز آن لائن چینل سے اپنے اظہار خیال فرمارے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کوڑا جام سے حکیم کالی جمشید اور پرام یہ صاحبہ بھائی صاحب نے آج میرے گھر تشریف لے آئے ہیں تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ کوڑا جام کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ حل کرنے کے لئے یہاں تشریف لے ہیں تو یہ عرض ہے کہ صابر بھائی صاحب یہ کوڑا جام کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں ہی پیش آتا ہوں ڈی سی کے پاس جاتا ہوں اور اے سی اے ڈی سی جی یہ ہمارا محلہ کازیاں والا ہے یہ اس میں جب بارش کا پانی آتا ہے تو سارے گھروں میں پانی ہوتا ہے اور یہ جو گلی میری میرے گھر کے سامنے گلی ہے اس گلی کو آج تک کسی نے نہیں بنایا باقی گلیاں جو ہیں ان کو سیمٹٹ کیا گیا ہے پکی گلیاں بن گئی ہیں لیکن وجہ کیا تھی کہ دوسرے لوگ وہ مخالفین جو تھے وہ نون لیگ میں تھے اور میں پی ٹی آئی میں تھا آج میں پی ٹی آئی میں ہو کے بھی یہ میری گلی نہیں بنی تو میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یہ ٹاؤن کمیٹی جو کوڑا جام کی بنی ہے تو ان کا کوارڈینیٹر بھی مجھے بنایا گیا ہے اور ٹاؤن کمیٹی ایکٹیو بھی ہو گئی ہے لیکن یہاں پر ٹاؤن کمیٹی والے کوڑا جام والے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں گٹر صفائی کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے اور گلے گلیاں وغیرہ ساریاں خراب پڑی ہیں تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ کوڑا جام کے مسائل کو حل کیا جائے ہمارا خاص کر کازیاں والا محلہ میں میری پکی گلی بھی بنائی جائے اور گٹر کا سسٹم جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے ٹاؤن کمیٹی کے ہوتے ہوئے تو یہ روڈ پہ جو روڈ خراب ایسا را ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے تو یہ حکومت ہماری ہے تو یہ کیا دیکھ رہی ہے کہ کوئی آدمی یہاں حادثہ بڑا ہو جائے اور اس حادثے کو دیکھ رہی ہے کہ روڈ پہ حادثہ ہو جائے تو میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت وقت سے کہ فوری طور پر ہمارے کوڑا جام کے مسائل حل کیا جائیں تو انشاء اللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ہمارے مسائل کوڑا جام کے ضرور حل کیا جائیں گے باقی میں ورکر ہوں پی ٹی آئی کا چھوٹا سا ایک ورکر ہوں میں کوئی عوضے شعودے میرے حصیت نہیں رکھتے میرے سامنے تو میں عوان کی خدمت کرنے کے لیے دن رات کوشش ہوں سامنے پر جس طرح آپ کے شہر کوٹلا جام کے اندر جو ہم نے دیکھے خاص طور پر جو ہمیں مسائل نظر آئے ہیں سیورج کا پانی گلیوں پر سڑکوں پر جو ہے وہ جمع ہے اور خاص طور پر جو آپ کے رفعہ آما کے لیے کوٹلا جام بکھر ڈی آئی خان کے جو لنک روڑ جا رہے ہیں آپ کے یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار اور یہاں متعدد حادثات بھی ہو چکے اور میں نے اکثر یہاں سے گزرتے ہوں ہم نے دیکھا کہ بارشوں کے دنوں میں جو ہے یہاں پانی جو ہے دیر دیر دو دو فٹ پانی کھڑا ہوتا ہے جس کے وجہ سے بزرگوں کو شہریوں کو راگیروں کو مسافروں کو پریشانی کا سامنہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے اب کیا کہیں کہ کیا آہ صاحب کا دوار کی طرح اس حکومت میں بھی آہ اہلیا نے کوٹلا جام کو جو ہے اور عوام کو نظر انداز کیا کہ ان کو بنیادی سہولیات کے حوالے سے اب کیا کہیں گے تو ہمارے جو ایم پی اے سابان ہیں عامر شہانی صاحب کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کوٹلا جام نے ہمارا بہر خانہ گرایا گیا ہے میں ڈی سیو صاحب جو سابق تھے عاصف صاحب کو میں نے سپیج میں کہا تھا ٹاؤن کمیٹی دریہ خان میں سپیج کی تھی تو میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ مسافر خانہ بنایا جائے اور انہوں نے حکم بھی دیا تھا آج تک لیکن وہ ٹرانسفر ہو کے چلے گئے ہیں مسافر خانہ بھی بہر نہیں بنا اور روڈ کی حالت اظہار آپ دیکھ لیں کہ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے تو میں عامر خان شہانی سے ہمارے جو ایم پی اے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ وہ گرانٹ لے کے آئیں میری گلی بھی پکی بنائی جائے گٹر کا سسٹم بھی ٹھیک کیا جائے اور روڈ کی حالت اظہار بھی اور یہ مطالبہ میرا یہ بھی ہے کہ بچے اور عورتیں جو انہیں دھوک پہ کھڑے ہوتے ہیں بارش میں کھڑے ہوتے ہیں یہ کازیوں والا محلہ کے بیہر جو مسافر خانہ تھا ان کو بھی بنایا جائے تاکہ یہ عوام کو فیدہ ہو جی بلکل ہمارے ساتھ موجود تھے رہنما پاکستان تحریک انصاف قاضی حکیم عمد جمشید صاحب آج انہیں ایمان آلین نیوز چینل کو اپنا جو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے اظہار خیال کیا ہے ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو ہے سابقہ عدوار کی طرح موجودہ دور میں بھی جبکہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ایک کارکن کی طور پر جو ہے محنت کر رہے ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح اب کی بار بھی جو ہے کٹلہ جام کی عوام کو نظر انداز کیا گیا ہے کٹلہ جام کے بنیادی جو عوام کے مسائل ہیں اور خاص طور پر جو مسافر خانے کا ذکر کیا جا رہے ہیں کہ مسافروں کے لیے بیٹھنے کے ایک آرام گاہ تھی خاص طور پر عورتوں کے لیے بچوں کے لیے بزرگوں کے لیے اس کو بھی گرا دیا گیا ہے تو قاضی حقیم جمشید صاحب کا کہنا ہے کہ میرا اہمین عفضل خان ڈانڈا صاحب اور خاص طور پر اہم پی آمیر انیت خان شاہنی صاحب سے پرزور مطالبے ہیں کہ جہاں آپ گراہ قدر عوام کی خدمات کا جو ہے آپ نے سلسلہ شروع کی ہوئے وہیں پر کوٹلہ جام کی پسماندی کی طرف بھی نظر کریں کوٹلہ جام کی بنیادی مسائل ہیں سیوری جائے سٹریریٹ ہے اور خاص طور پر پختہ سولنگ کے حوالے سے کہ ان کے گھر کے سامنے کی جو سڑک ہے وہ اس ٹیم کچھی ہے جس کی وجہ سے گرد و غبار کی وجہ سے رہ گیروں بھی مسائل کا سامنے ہے اس حوالے سے ان کی گلی کو بھی جو ہے پختہ بنایا جائے جو سڑک ہے کوٹلہ جام سے بکھر تک کہ اس سڑک کو بھی دوبارہ تعمیر کیا جائے تاکہ بارشوں کے دنوں میں جمع ہونے والا گندہ پانی اور سیوریج کا پانی جو ہے وہ سڑکوں پر جمع نہ ہو اور رہ گیروں کو اور عوام کو جو ہے سفر سہولیات میں جو ہے مزید سہولیات مل سکیں رپورٹنگ ٹیم عمران وگن عرشت خان بروچ کے ساتھ اہم سابر کو پروگرام میری آواز سنو کے ساتھ اجازت دیجئے زندگی